ہلو ایمریون یوار واشنگ اسیسریز بلس المیرہ جہاں آپ کو فیشن کے نتنے ٹرینڈ سے مطارف کروایا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے ایک نوول زہرہ کا جان زہرہ کا جان کہ اگر آپ ہر اپیسوڈ کو انجوائے کرنا جاتے ہیں سننا جاتے ہیں محضوظ ہونا جاتے ہیں اس سے تو ہمارا چینل اسیسریز بلس المیرہ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو اور ہر نیو آنے والی سورٹ سے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سلسلے میں ہم اپنے اس کا فرس چپٹر جو ہے آج اس کو آپ کو سنانے والی ہوں تو اور سے سنیے گا بڑی اچھی سٹوری ہے بہتے ہیں اپنی سٹوری سال میں آپ اپنے فیشن ٹرینڈ بھی دیکھتے رہیے ویڈیو میں آپ کو فیشن ٹرینڈ بھی ملتے رہیں گے کسی دور افتادہ گاؤں کے کنارے مٹی کی ایک جھوپڑی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا زہرہ زہرہ بچپن ہی سے خواب دیکھنے والی تھی لیکن اس کے خواب دوسروں سے ذرا مختلف تھے گاؤں کی دوسری لڑکیاں جب کھلونوں اور زیورات کی خواہش کرتی تھی تو زہرہ کے دل میں چاند پر جانے کا خواب کل رہا تھا وہ رات کے وقت جب آسمان کو دیکھتی تو چاند کی چمک اس کے دل میں ایک امید جگہ دیتی تھی وہ خود سے کہتی ایک دن میں چاند پر ضرور جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے جبکہ زہرہ کا خاندان بہت قریب تھا اس کے والدین مزدوری کرتے تھے اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہی مشکل ہوتا تھا چاند پر جانے کا خواب تو ایک دیوانگی ہی لگتا تھا لیکن زہرہ نے کبھی ہار نہیں مانی وہ جانتی تھی کہ خواب سچ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس نے سوچا اگر وہ دن رات محنت کرے تو ایک دن وہ اتنا پیسہ ضرور جمع کر لے گی کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت بنا سکے گاؤں کے عید گرد چھوٹے موٹے کام ڈھونڈنا آسان نہیں تھا مگر زہرہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی مشکل سے نہیں گبرائے گی صبح صویرے وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کر دی دوپہر کو کھیتوں میں کام کر دی اور رات کو بچوں کو پڑھاتی اس کی ماں اکثر اسے دیکھ کر افسودہ ہو جاتی اور کہتی بیٹی تم اتنی میند کیوں کرتی ہو کیا یہ سب خواب کے لیے ضروری ہے کیا یہ سب خواب کے لیے ضروری ہے زہرہ مسکرا کر جواب دیتی ماں اگر میں خود پر یقین نہ رکھوں تو کون رکھے گا ایک دن چاند پر جانا اس کے لیے یہ سب ضروری ہے یوں وقت گزرتا گیا اور زہرہ کی محنت رنگ لانے لگی وہ تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر رکھتی اور جب بھی اسے تھکن محسوس ہوتی وہ چاند کو دیکھتی اور اس کی روشنی اسے نئے عزم سے پھل دیتی چاند اب اس کے لیے صرف ایک ستارہ نہیں تھا بلکہ اس کا حدف تھا اس کی زندگی کا مقصد تھا ایک دن گاؤں میں ایک شہر سے ایک شخص آیا جو کلائی تحقیق کے بارے میں لوگوں کو اگاہ کر رہا تھا زہرہ نے جب سنا کہ دنیا بھر میں لوگ چاند پر جانے کی تیاری کر رہی ہیں تو اس کی امید اور بڑھ گئی اس نے اس شخص سے ملنے کا فیصلہ کیا اور جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو وہ شخص حیران رہ گیا تم واقعی چاند پر جانا چاہتی ہو اس نے حیرت سے پوچھا زہرہ نے پرعظم لہجے میں جواب دیا ہاں میں اپنے خواب کو حقیقت بنانا چاہتی ہوں اس شخص نے زہرہ کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم حاصل کرے کیونکہ چاند پر جانے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے زہرہ نے اس بات کو دل سے لگا لیا اور اب وہ دن رات محنت کے ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دینے لگی کیا زہرہ اپنے خواب کو حقیقت بنا پائے گی؟ کیا اس کی محبت اسے چاند تک لے جائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر زہرہ کے عزم میں کوئی کمی نہیں تھی اس کی نظریں چاند پر تھی اور دل میں امید تھی کہ ایک دن وہ بھی چاند کی سا زمین پر قدم رکھے گی تو بی کنٹینوڈ